بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بڑا عام سوال جو عام لوگوں کی زبان میں اور پھر ان کا اسی انداز سے جواب وہ کیا سوال ہے کہ اکثر انجوپلاسٹی میں ہم لوگوں کو سٹینٹ ایڈوائز کرتے ہیں سٹینٹ لگائے چاہتے ہیں تو ایک سوال ہوتا ہے کہ راڈ صاحب اس سٹینٹ کی لائف کتنی ہے یہ کب تک چلے گا اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے اکثر لوگ سمجھتے ہیں شاید یہ کچھ لائف ہوتی ہے اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے اس کو دوبارہ نکالنا پڑتا ہے تو ایسا کچھ نہیں ہے یہ سٹینٹ کیا ہے کہ سٹینٹ آپ کی نالی میں آنے والی تنگی جو نالی کے اندرونی لیمن کو اوکیپائے کر رہی ہوتی ہے آپ نے سٹینٹ ڈالا اور اس کے لئے سریعے سے دھکیل کے اس کو اس طرح سے کر دیا کہ یہ دیواروں کے ساتھ چھپک جائے نالی اب یہ سٹینٹ آپ کی نالی کا آہستے آہستے حصہ بن جاتا ہے کیونکہ یہ سٹینٹ سے دہائی پتلی سی دھات ہوتی ہے جس کو سٹینلیس سٹین یا کرومیم کبالٹ اس سے وہ بنتا ہے اور اس کی پتلی اتنی پتلی ہوتی ہے کہ یہ بس چھلنا جو ہوتا ہے جب پھیلایا جاتا ہے تو یہ نالی کی دیواروں کے ساتھ ایسے چھپک جاتا ہے کہ پھر اس کی وہ تہ نالی کے اندرونی اس کو کور کر لیتی ہے اور یہ پھر نالی کا ہی پارٹ بن جاتا ہے پورا سرکولر روے میں تو اس کی کوئی لائف وائف کا معاملہ نہیں ہے ہاں آپ نے اس سٹینٹ لگنے کے بعد اپنی ایکسرسائز اپنی ڈائیٹ اپنی شکر اپنا ملٹ پیشر ان تمام چیزوں کا خیال نہیں رکھا تو وہ جو بیماری جس کو انہوں نے دھکا دے کے اس کے پیچھے بھیجا تھا وہ دوبارہ بھی آ سکتی ہے اس کے اندر وہ چیز ہوتی ہے کہ اس کے اندر دوبارہ تنگی کا واپس آ جانو کچھ لوگوں کا جسم اس کو قبول نہیں کرتا ہے اس سٹینٹ کو اور اس دھات کے نتیجے میں ان کی وہ نالی کی جو اندرونی تہہ وہ بڑھ کے واپس دوبارہ نالی کے اندر آ جاتی ہے اور تنگی دوبارہ ڈیویلپ ہو جاتی ہے کچھ لوگوں میں یہ سٹینٹ بلکل ٹھیک رہتا ہے بیماری اس کے آگے یا پیچھے یا کسی اور نالی میں آ جاتی ہے جو پھر دوبارہ آرامتوں کا سبب بن سکتی ہے تو اس بات کو سمجھ دیجئے کہ یہ جو انجو اسٹینٹ لگتا ہے اس کی لائف والا معاملہ نہیں ہوتا اس کے اندر دوبارہ تنگی آ سکتی ہے اس کے آس پاس تنگی آ سکتی ہے اور ہو سکتا ہے اس کے بعد آپ کو کبھی کسی پروسچیزر کی ضرورت نہ رہے آپ کی باقی نالیاں بھی ڈیزیز فی رہے ہیں اور یہ بھی ڈیزیز فی رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی باقی تمام چیزوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے شگر کنٹرول رہے بلڈ پریشر کنٹرول رہے تمام چیزیں اسی طرح کرنی ہے جیسے اس سے پہلے کرتے تھے اس نے وقتی آپ کی علامتوں کو کابو کر دیا امید ہے کہ سمجھ میں آئے گا جزاک اللہ بہت بہت